نمشکار آدھاپ دوستو تو چلے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لکھر کہا گے دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں برکیٹرین ہیڈ لائنے کے کر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اتر پردیش میں ہونے والے ویدھان سبھا چناؤ سے پہلے بی جے پی کا انٹرنل سروی سامنے آیا ہے اس سروی میں بی جے پی نے بتایا ہے کہ وہ اس بار اتر پردیش میں کتنی ویدھان سبھا کی سیٹے جیتنے جا رہی ہے آگے ہم آپ کو اس سروی کے آنکڑے بتائیں گے وہیں دوسری بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بھوانی پور اپ چناؤ سے پہلے ممتہ بینر جی کو لے کر کے کلکتہ ہائی کورٹ سے ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آج پھر کلکتہ ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے کیا کچھ کہا اس کے بھی جنکاری دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بابا رام دیو کی دوا کورونیل کو لے کر کے اب دلی ہائی کورٹ سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس کی بھی جنکاری آگے وستاف سے دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بھارت کو ہندو راشتر گھوسیت کرنے کے ماملے پر پرمہنس آچارے کی جو ہے موڈی سرکار کو چیتاونی کیا کچھ انہوں نے کہا اس کی بھی جنکاری آگے وستاف سے دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کہ دیش کے اپر راشت پتی ونکیہ نائیڈو کا بہت بڑا بیان جنکاری کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ہمارے دیش میں نیتا دل بدل کر رہے ہیں انسانی چیزوں پر اپر راشت پتی کا بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے اس کی بھی جنکاری آگے دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کہ پشم بنگال کے اندر بی جے پی کا حال پنجاب کانگریس جیسا ہو گیا ہے جنکاری کے مطابق ادھخش بدلنے کے بعد بھی بی جے پی میں بھاری بگاوت ہو رہی ہے کس طرح سے اس کی بھی جنکاری آگے دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کہ پریاغ راج کے مہنت نرند گیری کے معاملے پر ان کی جس طرح سے کیلزیویلٹی ہوئی اس معاملے پر ایک اور بڑا خلاصہ ہوا ہے کیا کچھ ہوا ہے اس کی بھی جنکاری دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو آڈانی گروپ کو سپریم کورٹ سے بہت بڑا چھٹکا کس طرح سے اس پر بھی اپ ڈیٹ دیں گے اسے پر چھوٹی سرکویس کریں گے دوستو اس ویڈیو کو بنانے میں ہمیں بہت مہنت لگی اس لئے پلیز ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ زیادہ شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیجے بات کرتا ہے پہلی بڑی خبر کی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ اتر پردیش میں آنے والے تین سے چار مہینے کے بعد ویدھان سبا کے چناؤ ہونے ہیں چار سو تین ویدھان سبا سیٹوں کے لیے بی جے پی سماجبادی پارٹی سمیت کئی پارٹیاں جو ہے اپنی چناؤی تیاریوں میں لگ چکی ہے لیکن جہاں ایک طرف سماجبادی پارٹی کہہ رہے کہ وہ چار سو سے زیادہ سیٹے اس بار جو ہے اتر پردیش کے ویدھان سبا چناؤں میں جیتے گی وہیں اب بی جے پی کی طرف سے بھی ان کا انٹرنل سرویس سامنے آیا ہے بی جے پی ایک 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 اورڈنگ اتر پردیش کی چار سو تین ویدھان سبا سیٹوں میں بی جے پی تین سو پچیس سے تین سو پچاس سیٹے جیتے سکتی ہے جبکہ کسان آندولن کا چناؤں میں کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ یوگی آدھتنات کی طرف سے کہا گیا ہے شاید ان کے انٹرنل سروی میں اس طرح کی زیادہ سامنے آئی ہو کہ کسان آندولن کا اتر پردیش میں کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن اگر گراؤنڈ ریالیٹی کی بات کریں تو اس کا اثر ہنڈریٹ پرسنٹ ہونے جا رہا ہے لیکن بی جے پی کے انٹرنل سروی میں تین سو پچیس سے تین سو پچاس سیٹے بی جے پی جیتے گی ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے اب آپ کا اپنا کیا پردکشن ہے آپ کے سب سے کونسی پارٹی کتنی سیٹے جیتے گی نیچے کومنٹ شکشن میں اپنی رائے کو جرور شیئر کر یہ بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر آرہی دوستو بھوانی پور اپ چناؤ سے پہلے ممتہ بینر جی کو پشم بنگال کوٹ کا بڑا چھٹکا آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو جانکاری کے مطابق پشم بنگال میں تیس ستمبر کو بھوانی پور ویدان سبا سیٹ پر ہونے والے اپ چناؤ سے ٹھیک پہلے کلکتہ ہائی کوٹ نے ممتہ بینر جی کی پارٹی ترمول کانگریس کو تگڑا چھٹکا دے دیا ہے بھارتی یہ جنرلتہ پارٹی چھوڑ کر ستارول پارٹی ٹی ایم سی میں شامل ہونے والے ویدھائی مکل روائی کی سدستہ پر بنگال ویدان سبا کے سپیکر سے سات اکٹوبر تک ایکشن ٹیکن ریپورٹ دینے کے لیے کہہ دیا گیا ہے کلکتہ ہائی کوٹ نے پشم بنگال ویدان سبا کے سپیکر سے کہا ہے کہ آپ بتائیں کہ صوبہ اندوہ آدھکاری کی یاجکہ پر اب تک آپ نے کیا کاروائی کی ہے اگر آپ ایسا کرنے میں بھی فل رہتے ہیں تو ہم مکل روائی کی سدستہ رد کرنے کے معاملے میں اپنی کاروائی شروع کر دیں گے تو یہ بہت بڑی خبر ہے کہ مکل روائی کو اب جو ہے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی سدستہ رد کرنی پڑے گی اور یہ ٹی ایم سی کے لیے بڑا چھٹکا پشم منگال میں بھوانی پور اپچناو سے پہلے لگ سکتا ہے بات کرتا ہے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر آ رہی دوستو بابا رامدیو کی دوا کورونیل کو لے کر کے دلی ہائی کوٹ سے بڑی خبر آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں جانکاری کے مطبق بابا رامدیو کی کمپنی پتنجلی دورہ نکالی جانے والی کورونیل دوا اور پتنجلی دورہ کیے جارہے داؤں کو بھرامک بتانے والی ریسی کیس ایمس کے ریزیڈینٹ ڈاکٹرز اسوشییسن کی یاجکہ پر دلی ہائی کوٹ نے منگلوار کو سنوائی کی ہے اس دورہ دلی ہائی کوٹ نے ٹپڑی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہاں مان بھی لیا جائے کہ رامدیو نے کورونیل کو کورونا وائرس کی دوا کہہ کر بیچا بھی لیکن پھر بھی رامدیو کی طرف سے کورونا کو لے کر چلائے جا رہے ٹیک آکرانہ بیان کو لے کر کے کوئی غلط بیانباجی نہیں کی گئی ہے الٹا کئی موقع پر رامدیو کی طرف سے ایک لوگوں کو ٹیک آکرانہ کے لیے جاگرو کرنے کی جانکاری سامنے آئی ہے یعنی کہ کورٹ نے یہ تو مانا ہے کہ کورونا کی دوا نہیں ہونے کے موجود بھی کورونیل کو کورونا کی دوا بتاتے ہوئے بابا رامدیو نے ضرور بیچا ہے لیکن کورونا ویکسینیشن پر انہوں نے سوال نہیں کھڑا کیا ہے اس پر اب بار ایسوسییشن کی طرف سے پھر سے ایک بار اپیل کی جائے گی کہ بابا رامدیو کے خلاف یعنی کوئی کاروائی کی جائے بات کرتا ہے اگلی بڑی کبر کی اگلی بڑی کبر آری دوستو بھارت کو ہندو راشتر گھوشت کرنے کے ماملے پر کیندر سرکار اور موڈی سرکار کو پرمہنس آچار کی کھولی چیتاونی آپ اس کبر کو دیکھ سکتے ہیں جانکاری کے مطابق اتر پردیش کے اہودھیاں میں رام مندیر نرمان کو لے کر جہاں تیاریاں جوشور سے کی جا رہی ہیں وہیں سندھ سماج کا ایک طبقہ یا مانگ بھی اٹھانے لگا ہے بھارت کو ہندو راشتر گھوشت کیا جانا چاہیے اس سممند میں اب ایک بار پھر نیسرے سے مانگ سامنے آئی ہے اب کیندر سرکار کو مانگ پوری نہیں ہونے پر جل سمادھی لے لینے کی چیتاونی دے دی گئی ہے یا ویباداسپد مانگ تپسوی چھاونی کے جگت گرو پرمہنس آچار مہاراج نے اٹھائی ہے جنہوں نے کیندر سرکار سے مسلم اور کرشن سمدائی کے لوگوں کی ناغرکتہ سماپت کیے جانے کی بھی اپیل کی گئی ہے انہوں نے منگلوار کو کہا ہے کہ میری یہ مانگ ہے کہ بھارت کو دو کٹوبر تک ہندو راشتر گھوشت کیا جائے انتہ میں سریو ندی میں جل سمادھی لے لوں گا کہیں نہ کہیں جبرجستی بھارت کی جو گنگا جمنی تہجیب اس کو ختم کرنے کی کوشش اس طرح کے بابا کر رہے ہیں بات کرتا ہے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر آرہی دوستو تمام راجنیتک پارٹیوں کی نیتات جو دل بدل کر رہے ہیں آپ ایک پارٹی کو چھوڑ کر کے دوسری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اس معاملے پر دیش کے اوپراسٹ پتی ونکین یا نائیڈو کا بہت بڑا بیان آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دل بدلنے میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن صرف ستہ کے لیے ایسا نہیں کیا جانا چاہیے یعنی کسیدھے طور پر اپنی ہی پارٹی کو بھی انہوں نے نشانہ بناتے ہوئے خاص کر کے تمام اور پارٹیوں کو نشانہ بناتے ہوئے یہ بیان دیا ہے کیونکہ اگر دل بدل کی بات کریں تو سب سے زیادہ اگر کوئی دل بدل کر کے نیتا کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو وہ بی جے پی ہے اور بی جے پی میں جانے کے بعد صرف کہیں نہ کہیں سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ بی جے پی ہارسٹ لیڈنگ کرتی ہے لیکن ان ساری چیزوں کو مدنے نظر رکھتے ہوئے اوپ راشت پتی منکہ یا نائیڈو کا یہ بیان ایک طرح کا نجیر ہے کہ نیتا دل بدل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن صرف ستہ پانے کے لیے کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے بات کرتا ہے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر آرہی دوستہ بنگال میں بی جے پی کے اندر بھینکر فوٹ پڑ گئی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں جانکاری کے مطابق جس طرح سے پنجاب کے اندر کانگریز پارٹی میں فوٹ پڑی ہوئی ہے اسی طرح سے بنگال بی جے پی میں بھی فوٹ پڑی ہے کانگریز جس طرح سے اپنا مقمنتری بدل دیتے ہیں اس کی باوجود بھی سمسیہ جاری ہے اسی طرح سے بنگال کے اندر جو ہے بی جے پی اپنا عدھیکش بدلتی ہے اس کے باوجود بھی ابھی بھی بھگاوت کے سور یعنی کی نیتا اٹھا رہے ہیں جس سے بی جے پی کا حال کانگریس کے جیسا پشمنگال کے اندر ہو گیا ہے بات کرتا ہے اگلی بڑی قبر کی اگلی بڑی قبر آریے دوستو پریاغ راج کے محنت نریندر گری کی گھٹنا کے معاملے پر ایک اور بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو جانکاری کے مطابق نریندر گری کی جو موت کا معاملہ ہے آخری وسیعت بدلوانے کا تھا محنت پر دباؤ یہ جو ہے انسپیکشن میں یعنی جو جانچ چل رہی اس میں خلاصہ ہوا ہے جس کے بعد ایک بار پھر سے اس جانچ کو نیسرے سے کرنے کی بات کہی گئی ہے بات کرتا ہے اگلی بڑی قبر کی اگلی بڑی قبر آریے دوستو آڈانی گروپ کو سپریم کورٹ کا بہت بڑا جھٹکا جانکاری کے مطابق آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں بتا جارہا کہ آڈانی گیس لیمٹیڈ کو سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے منگلوار کو سپریم کورٹ نے احمد آباد میں سٹی گیس وطرن کے سنچالن کو لے کر کے داخل آڈانی گروپ کی آج کا خارج کرتے ہوئے گجرات گیس کو دیئے گئے پردی کرن کو برقرار رکھ دیا ہے اور آڈانی گروپ کے اوپر اس معاملے پر دس لاکھ روپے کا ضرمانہ بھی سپریم کورٹ نے ٹھونک ڈالا ہے آپ کی اپنی اس پر کہہ رہا ہے نیچے کومنڈ بوستو ضرورت ہے ویڈیو کو لائک شئے چلوں کو سبسکرائب ضرور کریں